آج سرسہ کے سچائی ویبھاگ میں کسانوں نے اپنی مانگوں کو لے کر سانکر ایک دھرنا دیا یا دھرنا چوپٹا بلوگ کی گیگورانی نہر کے لیے پانچ کروڑ روپے منظور ہوئے تاکہ اس کو نئے طریقے سے بنایا جا سکے وکل پچار نے بتایا کہ جب کوئی چیز کو نیا کر کے بنایا جاتا ہے تو سویدہ بڑھتی ہے پرنتو جب سے اس نہر کو بنانے میں تب رسٹا چار کیا گیا کہ دس گاؤں کو بچھلے ڈیڑھ سال سے پانی نہیں مل رہا تو اسی پانی نہ ملنے کے کارن جو کسان گہوں پیدا کرتے ہیں وہ خود گہوں خرید کے کہاں رکھے ڈیڑھ سال کی بجائی نہیں ہوئی بہت بار شکایت کی گئی پرنتو کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس لیے آج یہ سانکر دکھرنا دیا گیا ہے اور انہیس تاریک کو جل ستیگرہ آندولن گیگورانی کے کاغ دانہ گاؤں میں کیا جائے گا جس میں ہزاروں مہیلائے بچے پرش جل کے اندر بیٹھیں گے جب تک اس نہر کو سوچار روپ سے نہیں چلائے جائے گا یہ چوپتا بلوک میں گیگورانی نہر ہے جس نہر کے وکاس کے لیے پانچ کروڑ روپیہ منجور ہوا اس کی ریموڈلنگ یعنی کہ اس کو نئی طریقے سے بنایا جائے جب بھی کوئی گھر نیا بنائے یا نہر نہیں بنائے تو اس میں سویدہ بڑھنی چاہیے لیکن اس نہر پر اتنا عدھک برستہ چار ہوا کہ اس نہر کے جو آخری دس گاؤں ہیں ان گاؤں میں ڈیڑھ سال سے پانی کی ایک بوند نہیں پہنچ رہی ہے ان دس گاؤں کے کسان جو لوگوں کے لیے انپیدا کر کے دیتا ہے وہ خود گہوں خرید کے کھا رہا ہے ڈیڑھ سال سے بجائی نہیں ہوئی ہے ان کے بچے اور ڈانگر جو ہیں وہ بوری طرح سے بھوک مر رہے ہیں تو اس کے ویرود میں لگاتار کسانوں نے شکایتیں کری لیکن آج تک سنوائی نہیں ہوئی اس لیے آج یہ سانکیتک پردرشن کیا گیا ہے اور انیس تاریخ سے پورے دیش میں جس پرکار آپ نے روپاواز تنکی آندولن دیکھا جل ستیا گرہ کے نام سے گگو رانی میں کاغ دانا میں یہ آندولن شروع ہونے جا رہا ہے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلائیں بچے پوروش جو ہے وہ نہر کے اندر بیٹھیں گے اور جل کے اندر اپنا شریر رکھیں گے جب تک کی اس نہر کا کام اور اس کے موگے سچارو روپ سے دھنگ سے چلائے نہیں جاتے انکیتک درنہ ہے آج ادھیکاریوں کو ایک چتاونی دینے کے لیے کہ انیس تاریخ سے جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے جمعہ وار حریانہ سرکار ہوگی جلا پرشیاشن ہوگی سچائی ویباگ سرسا سے نینسی لوہیا کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر ستی ستی بیبار